السلام علیکم فرینلز آپ دیکھ رہے مکس میڈیا ٹیک چینل تو فرینلز آج آپ کو میں بتاؤں گا جو جہاں ہم اپنا موٹسیکل بورنگ کی ورکشاہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کون کون سے برمے کی ضرورت پڑتی ہے اور جو یہ دو بڑے ریمر ہیں ہمارے تو کون کون سے ریمر کی ضرورت پڑے گی تو ان کا میں آپ کو سیاد بتاؤں گا اور ان کا استعمال بتاؤں گا کہ یہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں تو پہلے میں نے یہ اس کی موس کی ویڈیو بنائی تھی ٹپ کی تو ان کے سیاد اور استعمال بتایا تھے پھر میں نے ڈائی کی بنائی تھی ان کے سیاد اور استعمال بتایا تھے تو ابھی میں یہ اس کی برمے کی بنا رہا ہوں اور جو ریمر ہیں اس کے بڑے ریمر تو اس کی میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو دوست میرے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ورکشاہ پہ بنانی ہے اور ہمیں اس کی کون کون سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کیا کرو کہ آپ کو اور کون کون سی چیزوں کی ویڈیو چاہیے جو میں آپ کو بنا کر دکھاؤں تو اس وقت میں سعودی ریویہ میں ہوں تو یہاں پہ میں جے آپ کے لئے ویڈیو بناتا ہوں جے لکھ کے اس کے سیاد اور اس کا استعمال بتاتا ہوں تو اس کے جو چھوٹے ریمر ہیں جس سے ہم وال کی گینڈے پوری کرتے ہیں تو اس کی میں ویڈیو لہتا بناؤں گا لیکن یہ جو ہمارے دو بڑے ریمر ہیں وہ اس برموں کے ساتھ میں ان کا بتا دوں گا آپ کو استعمال اور اس کی سیاد تو چلیئے شروع کرتے ہیں ہم ان کے برموں اور عمر کے بارے میں ان کے سیاد اور ان کا استعمال تو یہ ہے ہمارا ایک ملی کا برما تو یہ ہمارا کام استعمال ہوتا ہے لیکن یہ ہمارے کاس ہونا چاہیے یہ کبھی کبھی ہمارے مرسیکل کے جو جیٹ وغیرہ ہیں ان میں کوئی چیز پس چاہے تو اس میں ایک ملی کا سراغ ہوتا ہے تو اس میں ہم اس کو لگا کے اس میں جو کوئی چیز پسی ہو تو وہ نکال سکتے ہیں تو یہ اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا لیکن یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے تو اس کے بعد یہ ہے ہمارے پاس دو ملی کا برما یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے کبھی کوئی کسی چیز میں وولڈ ٹوٹ جاتا ہمارا جو اتنا ہو کہ اس کا سیز اوپر سے ہو تین ملی یا چار ملی ہو وولڈ کا تو وہ نکال نہ ہو ویلڈنگ سے بھی نہ نکلے ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ ویلڈنگ بھی ہم نہ کر سکتے ہوں تو یہ برما وہاں پہ کام آتا وہ اس کے سینٹر میں ہم سینٹر بنچ لگا کے تو اس کے بیچ میں ہم سراغ لگا کے تو جب اس کے بیچ میں اس سے ہم سراغ لگا لیں تو پھر جب جو جتنے کا وولٹ ہے اتنے کا ہم برما لگائیں گے تو وہ پھر سیدھا جائے گا اور ہمارا جو وولٹ ہے وہ نکل جائے گا تو اس میں پھر موس چلا کے ہم اس کی چوڑی بغیرہ دوبارہ ڈال لیں گے تو اس کے بعد یہ ہے ہمارا تین ملی کا برما یہ ہمارا کافی استعمال ہوتا ہے جو ہمارا یہ چھ ملی کا وولٹ ٹوٹ جائے کسی چیز میں جو ویلڈنگ سے نہ نکلے تو یہ اس میں بھی لگانے کے ہمارے کام آتا ہے اس کے سینٹر میں سینٹر پانچ لگا کے تو اس میں ہم یہ برما لگا لیتے ہیں تو اس میں ہم یہ برما سیدھا لگا کے تو اس میں ہم بعد میں پھر بڑا برما لگا کے اس کو سیدھا ہم نکال سکتے ہیں اگر ریکٹ ہم بڑا برما لگا ہے تو وہ ایک سائیڈ کو ہو جاتا ہے پھر وہ جگہ خراب ہو جاتی ہے تو باقی یہ جو ہم اپنا کلاچ وارم کا بوش لگاتے ہیں تو اس میں جو پن لگی ہوتی ہے اس میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ ہے ہمارا چار ملی کا برما تو چار ملی کا جو برما ہے یہ بھی ہمارا کافی استعمال ہوتا ہے یہ کہیں پہ ہم ہم نے کوئی پانچ ملی کا اس میں کاربوریٹر کا جو وولٹ ہوتے ہیں جسے کاربوریٹر کھلتا ہے وہ نیچے اس کے جو جیٹ ہوتے ہیں وہ جو نیچے یہاں پہ پر رول اس کے جمع ہوتا ہے تو فیول جیٹ جو ہوتے اس کے جب اس کو پول کے سفائی کرنی ہو تو وہ جو اس کے دو پیچ لگے ہوئے ہوتے ہیں اگر وہ ہمارے سلپ پہ ہو جائے ہیں تو پھر یہ وہاں پہ ہم یہ چار ملی کا برما چلا آگے تو اس میں ہم پانچ ملی زیرو آٹھ چوڑی کا پھر ہم ٹپ چلاتے ہیں تو یہ اس کے لیے بھی ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ ہمارا پانچ ملی کا برما تو یہ ہمارا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا برما ہے کیونکہ یہ جو ہم اپنے بوش وغیرہ بناتے ہیں اس میں آٹھ آٹھ ملی ایک پچیس چوڑی کے جو والٹ ہوتے ہیں وہ ہم لاکے اس میں پانچ ملی کا برما چلا آگے تو ہم جو بوش بناتے ہیں اپنے تو یہ اس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اور ہمارا کوئی اس میں والٹ ٹوٹ جائے تو جو ہمارا جس کو آٹھ کی جاب بھی پڑتی ہے چھے ملی ایک چوڑی کا والٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ برما ہم چلا آگے تو پھر اس میں دوبارہ ٹپ چلاتے ہیں یہ بھی ایسے استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمارا چھے ملی کا برما تو ہمارا چھے ملی کا برما کم استعمال ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہیں پہ ہمیں والٹ ٹوٹا بگرہ ہو تو اس کو نکالنے کے لئے یہ ہمیں کام دے جاتا ہے جہاں پہ ہم نے آٹھ ملی ایک پچیس کی چوڑی ڈالنی ہے موس چلانا ہو تو وہاں پہ پہلے چھے کا برما لگا کے پھر ساتھ کے لگا کے تو پھر اس کی ہم چھوڑی بگرہ صحیح کرتے ہیں تو اس کے بعد میں ویڈیو بناؤں گا کہ ہمارے موٹسیل میں کون کون سے بوش لگتے ہیں اور ان بوش کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں اور بنے بنے بھی مل جاتے ہیں لیکن سستے ہم کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کا برما کتنا لگانا اور بوش لگانے سے پہلے اور اس میں کون سا کس جگہ پہ بوش جو ہے وہ صحیح رہتا ہے تو پھر میں آپ کو پلاگ بوش کا بتاؤں گا اس میں کتنے کا برما لگتا ہے اور کتنے کا موز چلتا ہے اس کے بعد یہ آئل وولٹ کا جے بھی آپ کو میں بتاؤں گا آئل وولٹ ہم آئل بوش ہم کیسے بناتے ہیں تو اگر وہ ویڈیو آپ لوگوں کو چاہیے تو مجھے کومنٹ میں بتانا کہ وہ ویڈیو پھر بنا کہ میں اپلوڈ کر دوں گا تو آپ لوگ مجھے زیادہ سے زیادہ کومنٹ کیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی بھی لگتی ہیں کہ نہیں تو اس کے بعد یہ ہے ہمارا سات ملی کا برما یہ سات ملی کا جو برما ہے یہ ہمارا کافی استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ہمارا سات ملی کا برما ہے یہ جہاں پہ بھی ہمارا آٹھ ملی کا وولٹ لگنا ہو وہ جو پائیدان کے وولٹ ہوتے ہیں ہمارے باکسر اس میں ٹوٹ جاتے ہیں نیچے جو انجن میں ہوتے ہیں تو وہ جو ٹوٹے ہیں وولٹ ہوتے ہیں اس میں ہم پہلے جو تین ملی کا برما چلاتے ہیں اس کے سینٹر میں سینٹر بنج لگا کے تو اس کے بعد پھر اس کے سینٹر میں ہم یہ سات ملی کا برما چلاتے ہیں تو سات ملی کا برما چلا کے اس کے بعد پھر ہم یہ آٹھ ملی کی چوڑی وغیرہ اس میں ٹال کے تو پھر وہ دوبارہ آٹھ ملی ایک پچیس کی چوڑی کا وولٹ اس میں لگ جاتا ہے تو یہ ہمارا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے برما تو اس کے بعد یہ ہے ہمارا آٹھ ملی کا برما تو یہ بھی ہمارے جو پائیدان کے وولڈ ہوتے ہیں پائیدان کے وولڈ جب ہمارے ٹوٹ جاتے ہیں تو اس میں جا وہ سلپ ہو جاتے ہیں تو اس میں ہم یہ پھر آٹھ ملی کا برما ان میں چلا آگے جتنا وہ گہ رہا ہے اتنا اس میں برما چلا آگے تو اس میں پھر یہ جو ہمارا تین سوٹر کا برما ہوتا ہے سٹنڈر چوڑی کا تین سوٹر کا وولٹ اور تین سوٹر کا جو موس ہے وہ اس میں آٹھ ملی کا برما چلا گیا اس میں وہ تین سوٹر کا موس چلا گیا تو جہاں پہ آٹھ ملی ایک پچیس کا وولٹ لگا ہوا تھا وہاں پہ ہم تین سوٹر کا ڈریکٹ اس میں وولٹ لگا سکتے ہیں تو یہ ہمارا برما اس لیے کام آتا ہے تو یہ ہمارا نو ملی کا برما یہ بھی ہمارا کافی کام آتا ہے کیونکہ جب یہ ہمارا جو پائیدان کے بولٹ ہوتے ہیں جو سائیڈوں پر پائیدان لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کا جو اس میں چمٹے میں جب کوئی بولٹ ٹوٹ جائے تو اس میں یہ نو ملی کا برما چلا آگے تو اس کے بعد ہم یہ اس میں داس ملی داس ملی ایک پچیس چوڑی کا کوئی بولٹ ہوتا ہے تو پھر وہ ہم اس میں لگاتے ہیں تو یہ بھی ہمارا کافی استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ ہے ہمارا داس ملی کا برما یہ ہمارا کامی استعمال ہوتا ہے یہ بھی جہاں پہ ہم نے کہیں کوئی وولٹ ٹوٹا ہو جیسے یہ ہوتا ہے تین سو تر کا پھر آٹھ ملی کا برما چلا آگے پھر اس میں نو ملی کا جو بن جاتا ہے وہ تین سو تر کا موس تو وہاں پہ جب وہ تین سو تر کا وولٹ بھی سلپ ہو جاتا ہے پھر یہ داس ملی کا برما چلا آگے اس میں ساڑھے تین سو تر کا ہم جب وولٹ لگاتے ہیں تو اس کے لئے یہ ہمارا استعمال ہوتا ہے داس ملی کا یہ ہمارا کم استعمال ہوتا ہے لیکن یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے تو یہ ہمارا گیارہ ملی کا برما یہ بھی ہمارا کم استعمال ہوتا ہے جو نیچے ہمارے موٹسیکل کے پائدان کے وولٹ ہوتے ہیں وہ جب آور سیلز کے لگ جائیں تو اس کے بعد پھر یہ گیارہ کا برما لگا کہ اس میں پھر وہ بڑے وولٹ لگانے پڑے اس میں بوش اگر لگانا پڑے تو اس کے لئے یہ استعمال ہوتا ہے لیکن یہ اتنا کم استعمال ہوتا ہے یہ ہونا چاہیے ہمارے پاس لیکن یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے تو یہ جو بارہ ملی کا ہمارے پاس ہے برما یہ ہم ایک شیشے کا بوش لگاتے ہیں جو ہمارے شیشے کے بوش سلپ ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم یہ بارہ ملی کا برما چلا آگے تو اس کے بعد ہم تیرہ ملی کا موس چلا آگے تو پھر وہ ہم شیشے کا بوش لگاتے ہیں تو وہ جو بوش بنانے ہیں وہ لگانے کہاں وہاں کے لگتے ہیں اور وہ ہمارے بوش کہاں کیسے بنتے ہیں تو اس کے میں ویڈیو لائدہ بناؤں گا یہ اس کے لئے استعمال ہوتا ہے شیشے کا جو بوش لگاتے ہیں یہ اس کے لئے ہمارا بارہ ملی کا برمائے استعمال ہوتا ہے تو یہ جو ہمارا تیرہ ملی کا برمائے یہ کافی استعمال ہوتا ہے کیونکہ جب ہم پلاک بوش لگاتے ہیں تو وہ اس کا چودہ ملی ایک پچیس چوڑی کا اس کا بوش کے اوپر چوڑی ہوتی ہے اندر تو اس کے دازے ایک کی چوڑی ہوتی ہے تو یہ جو تیرہ ملی کا برما ہے یہ ہمارا جو فلاک بوش ہے وہ لگانے کے لیے ہمارا کافی استعمال ہوتا ہے یہ بھی ہمیں برما رکھنا لازمی ہے تو یہ ہمارے وہ برما جو ہمیں اچھی کوالٹی کے اچھی کمپنی کے ہاتھ لینے چاہیے کیونکہ یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں یہ تین ملی کا ہے پانچ ملی کا ہے اور سات ملی کا آٹھ ملی کا نو ملی کا اور تیرہ ملی کا باقی جو اس کے علاوہ برما ہے وہ ہم لوگ والٹی کے بھی لے لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ جو برما ہے یہ ہمیں اچھی کمپنی کے لینے پڑیں گے کیونکہ یہ ہمارے کافی استعمال ہوتے ہیں اگر ہم یہ نرم برما لے لیں ہلکے لے لیں تو یہ بار بار بیٹھ جاتے ہیں ان کا فیدہ کوئی نہیں ہوتا تو اس کے بعد یہ ہمارے جو ریمر ہیں یہ ہمارے دو ہی ریمر ہیں جو ہمیں زیادہ استعمال کرنے پڑتے ہیں اس میں بڑے ریمر ہیں جو چھوٹے ریمر ہیں وہ تو کافی ہیں اس کے میں ویڈیو لیادہ بناؤں گا لیکن یہ جو بڑے ریمر ہیں یہ دو ہی ہیں زیادہ ہمارے جو استعمال ہوتے ہیں تو یہ جو چودہ ملی کا ریمر ہے یہ جب ہم اس کا کیک ٹوٹا لگاتے ہیں تو پھر وہ جو کیک ٹوٹا ہوتا ہے وہ تھوڑا ہمارا اس میں جام ہوتا ہے تو وہ جو کیکو والی سیٹ کا ٹاپا ہوتا ہے تو یہ جو چودہ ملی کا ریمر ہے یہ ہم اس میں چلاتے ہیں تو پھر وہ جو کیک ٹوٹا ہے وہ اس میں اس کا پورا سیز ہو جاتا ہے تو یہ ہم اس کے لئے استعمال کرتے ہیں تو یہ جو اٹھارہ ملی کا ریمر ہے یہ ہمارا دو کام دیتا ہے ایک ہم جب کلاچوار امبوش لگاتے ہیں تو اس کے بوش کا اوپر سے ساتھ اٹھارہ ملی ہوتا ہے اگر نہ ہو تو اوپر سے اس کو ٹول لگا کے اٹھارہ ملی کرنا پڑتا ہے تو اندر تو اس کے وہ جو برم ہوتا ہے وہی سیاز ہوتا ہے تو ایک اس کے لئے استعمال ہوتا ہے تو ایک جو لیدر پلیٹ بوش حامل لگاتے ہیں تو اس کے لئے یہ جو 18 ملی کا ریمر ہے یہ ہمارا استعمال ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی ہمارے برمے اور ریمر کی ویڈیو اگر میری ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دینا اور ساتھ میں میرے چینل مکس میڈیا ٹیک کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ میں بیل لائک دن کو پریس لازم کرنا گو کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو صاحب سے پہلے ملتا رہے تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ